جن خانقاہوں میں جانے سے لوگوں کو لہت مل گئی ہو جس خانقاہوں میں جانے سے لوگ مجتد بن گئے ہو جس خانقاہوں میں جانے سے لوگ سید کے امام بن گئے ہو وہ خانقاہ جب اس ذات سید امین اور قادری کو آنے میں برات کرتی ہے وہ اس کے مقابلے دھڑے ہوتے جو اس کا لفت کرے وہ کتنا بڑا زمینہ ہے سید وجیہ الدین نام نحاد رزوی سیلفی باز کا غیر ذمہ دارانہ بیان اور اس کی تحقیقی علمی مضمت پہلے ثابت ہمارا جرم کرو پھر ہماری مخالفت کرنا سبحان اللہ کیا شان ہیں انہوں علماء اہل سنت و مشایخیں نحمدہو و نصلي على رسولہ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم علی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے اور دوسرے مقام پر علیہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار عادہ سے قید و خیر منائے نشر کریں برادران اسلام آپ تک یہ آڈیو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام وجیہ الدین رضوی ہے یہ وجیہ الدین رضوی کو سورج پر تھکنے کا انجام معلوم ہو گیا تم بزام خیش ایک مبلغ اور قائد ہو کر جب گلزار ملت پر کیچڑ اچھالو گے تو کیا ان کے لاکھوں جانسار مریدین اپنے حق ارادت کے تحت تمہیں برا بھلا نہیں کہیں گے اس بات کو تم بھول جاؤ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر عیرے غیرے کی بات سنیں اور اس کا جواب دیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس شہرت پانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا مگر یاد رکھو کہ تم جیسوں کی بکواس بازی نہ تو ماضی میں کسی کا کچھ بگاڑ سکی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کچھ بگاڑ سکے گی مثال کے لیے آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و ردوان کی ذاتِ والا طبار کو دیکھ لو تم نے دو خاندانوں میں آگ لگانے کی جو کوشش کی ہے یہ کوشش تمہیں دنیا میں ہی قہرِ مزلط میں پہنچا دے گی بلگرام شریف میں موجودہ وہ علمِ پاک کو جس علمِ پاک کے تعلق سے تم گفتگو کر رہے ہو حضورِ سیدی سرکارِ گلزارِ ملت اس علمِ مقدس کا کل بھی احترام کرتے تھے اور قابلِ احترام گردانتے تھے آج بھی گردانتے ہیں اور مستقبل میں بھی گردانتے رہیں گے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سات محرم الحرام کو جب علم نکالا جاتا ہے تو حضورِ گلزارِ ملت اس جلوس میں شرکت کیے ہیں اور آپ کے کئی مریدین ایسے ہیں جو آپ کی مشاورت پر وہاں جا کر منتیں مانگ کر مرادوں سے بہرہ وار ہوئے ہیں حضورِ سید اوے سے ملت ہوں یا حضورِ سید بادشامیہ صاحب طولہ ہوں یا خانوادے کے دیگر افراد یہ سب الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ رب العالمین باہم شیر و شکر ہیں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں تم ان کے مابین آ کر آگ لگانے کی کوشش مت کرو بھی ہاں بیس مئی کو امین القادری اور دیگر علماء کی محفل میں تم نے حضورِ گلزارِ ملت کے بارے میں جو بکواز بازی کی اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا تم نے لاکھوں ارادت مندوں کی ارادت کو ٹھیس پہنچایا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اظہارِ ندامت کر کے سرخ روح ہو جاتے مگر تم نے ایسا گھناؤنا قدم اٹھایا ہے کہ طرفین سے طلبِ سند کی جررت کر بیٹھے آخر تم ہو کون جو اس جررت کے ساتھ سند پیش کیا جائے اور سند مانگ رہے ہو جببے مولاِ کائنات کرم اللہ و جہوالکریم کی سند ہائے اور یقیناً ہے مگر تمہاری بدبخت آنکھوں کو اس کی زیارت ہو ایسا نہیں ہو سکتا سرکارانِ مسولی نے جب اس کی سند بیان کر دی اور مولاِ کائنات کی طرف منصوب کر دیا اگر تم اپنے قول کے مطابق مشایخِ مسولی شریف کے جانسار ہو تو جانساری کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کی نسبت دی ہوئی چیز کو تسلیم کر لیتے اس کے برعک سے تم نے سند کا مطالبہ کر دیا اور وہ بھی اس انداز میں جس انداز میں علم سے کوریلوں کرتے ہیں تم اگر شرافت کو بروئے کار لاکر مطالبہ کرتے تو میاں شاید اپنے مقصد میں کامیاب رہتے مگر تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ شرافت سے خالی ہے لہٰذا تم اس میں نامرادی ہی رہو گے اور ایک تمہارے ناماننے سے کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ تمہارے ناماننے سے سند ضعیف ہو جائے گی اور تمہارے ماننے سے سند قوی ہو جائے گی البتہ تمہارا انجام ضرور خراب ہوگا اور ہاں مریدین کے کردار کو تم حضورِ گلزارِ ملت مدہ ظلہ العالی والنورانی پر چسپا نہ کرو کوئی ضروری نہیں کہ مریدین وہی کہیں جو حضورِ گلزارِ ملت کا حکم ہو وہ بتقاضائے ارادت بھی کچھ کہہ سکتے ہیں تمہارے بیانات میں کتنا تضاد ہے وہ تو اب ہر کوئی جان گیا ہے بیس مائی کو تم امین القادری کے خلاف بولنے والے کو ظالم کہا خلاف بولنے والوں میں حضورِ تاج الشریعہ بدرالطریقہ علی رحمت و ردوان ہیں حضورِ محجسِ کبیر مدہ ظلہ العالی والنورانی ہیں حضورِ سیدی سرکارِ غیاسِ ملت ہیں اور حضورِ گلزارِ ملت کے علاوہ دیگر اکابر علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں امین القادری کی مخالفت کی ہے اور تم نے ان کو ظالم کہا اس کے بعد ایک کلپوں تم نے وائرل کر کے حضورِ تاج الشریعہ بدرالطریقہ علی رحمہ کی محبت کا دم بھرنے کا ناٹک کیا ہے یہ تضاد بیانی کب تک میاں سنو میاں دو کشتیوں پر پیر رکھنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے سوچ لو اپنے کردار کو اپنے گفتار کے موافق کر لو بہتر ہوگا یہ بھی جان لو کہ حضورِ گلزارِ ملت مدہ ظلہ العالی والنورانی بابانگِ دوحل اعلان کرتے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے جو حضورِ تاج الشریعہ کا تھا اور جو حضور محجزِ کبیر کا ہے بیس مئی کے جلسے میں تم نے جس جرت مندی سے تین کلومیٹر اور ڈھائی سو کلومیٹر تک پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کا جواب ہزاروں مریدین دینے کو تیار تھے مگر حضورِ گلزارِ ملت مدہ ظلہ العالی کے اذن کا انتظار تھا انہوں نے اذن نہیں دیا ورنہ تم دیکھتے کہ رضوی اور اسماعیلی شیرِ ببر کیا کر سکتے ہیں ماحول مزید خراب نہ کرو جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو کرنے دو فروعیات میں لوگوں کو الجھا کر کارِ دین سے غافل نہ کرو اور اگر ایسا تم کرتے رہو گے تو اس کا عبال تمہارے ہی سر آئے گا اللہ رب العزت جلہ علیہ اپنے پیارے محبوبین کے صدق و طفیل ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ